یہ جو سکول آپ میرے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ سکول گورنمنٹ پرائیمری سکول سمائی ہے اور اس کے حالات جو ہیں ابھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس سمائی سکول کے حالات کیسے ہیں آج سچرڈے ہے اور ابھی بارہ بجے کا ٹائم ہے سکول کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا تعلہ یہ آفیس کا شاید تعلہ ہے یہ بھی بند ہے اور آگے جانے کی کوشش بھی ہم کریں گے اور دکھا دیں گے آپ کو کہ کیا حالات ہیں گورنمنٹ سکولوں میں بلیسہ کے اندر یہ دوسرا تعلہ ہے تعلہ بند ہے اور تیسرے تعلے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے یہ آفیسز ہیں کچھ اور شاید کلاس رومز بھی ہیں یہ دیکھیں آپ تعلے سبھی بند ہیں یہ دیکھیں آپ تعلے سبھی بند ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ سکولوں کی حالات جو ہیں وہ خستہ ہو چکے ہیں ایک طرف سے کون اسٹوچن جو ہے کی فری اینڈ کمبلزری ایجوکیشن دیا جائے گا مگر وہیں اگر ہم اس فری اینڈ کمبلزری ایجوکیشن کی بات کریں تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گریب بچے ہیں اور کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں آتے تو ہیں مگر یہاں ٹیچر نہیں ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ نے بھی فری اینڈ کمبلزری ایجوکیشن لینا ہے اس کا لاب اٹھانا ہے تو آپ پھر ایک بار نہیں ہزار بار سوچئے کا ہے اور یہ حالات ہیں دن دہاڑے ایک گورنمنٹ آدارے کی ایک گورنمنٹ انسٹوشن کی جو دن دہاڑے بند ہے اور ٹیچر سے کوئی پوچھتاش نہیں حالانکہ ہم نے ٹیچر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ٹیچر ایک ٹیچر نے تو ہمیں یہ جواب دیا کہ جناب ہم ڈیوٹی پہ ہیں ہم بیلو ہیں ہمیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کا آرڈر ہے اور ہم نے ایڈیشن اور ڈیلیشن کا پروسس جو ہے وہ شروع کر دیا ہے ہم سکول ابھی نہیں آ سکتے ہیں اور دوسرے ٹیچر جو ہیں وہ بارہ دن سے گائب ہیں ہمیں بچوں کے مستقبل کی نہیں دیکھنی ہے ہم نے پہلے ووٹرز کا سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے ووٹرز کو ایڈ کیا جائے اور ڈیلیٹ کیا جائے حالانکہ بات کی جائے تو گریبوں کے بچے جن گریبوں کے بچے یہاں پڑھتے ہیں کیا ان کے پیرنٹس بھی ابھی اتنا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچوں کا کیریئر کہاں کی طرف جا رہا ہے کیا وہ ایسے سپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے نیٹ جیسا اگزام کالیفائی کریں گے کیا وہ ایسا سپنا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جے کہ SSB جیسا جے کہ PSC جیسا انڈین آرمڈ فورسز کا اگزام جو ہیں وہ کالیفائی کر سکتے ہیں وہ کیسے کالیفائی کریں گے جبکہ یہ ادارے جو ہیں بلکل طرح سے ویباس ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو دکھانے بھی کوشش کریں گے کہ آفیس جو ہے آفیس کی سامنے یہ پولنگ سٹیشن نمبر 183 سمائی بیلو مجھے لگتا ہے یہ سکول نہیں یہاں پولنگ سٹیشن بن چکا ہے پیٹ لائن نے پہلے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ دلی کا موڈل جب ہم نے گورنمنٹ سکولوں کا دکھایا تھا تو دلی کا موڈل کچھ ڈیفرنٹ تھا اور آج جب ہم جمو کشمیر کے سکولوں کا موڈل دکھا رہے ہیں تو جمو کشمیر کے سکولوں کا موڈل کچھ اس طرح سے ہے سکول میں تالہ لگا ہے یا تو اگر دوسرے سکولوں میں بھی ہم ابھی تک گئے تو دوسرے سکولوں میں یا تو پرائمیر سکول میں ایک ٹیچر تائینات ہے یا وہاں سے اگر دو ٹیچر ہیں تو دوسرے ٹیچر نے یا کوئی لیو لی ہوتی ہے یا چائلڈ کیئر لیو لی ہوتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سکول کے بگل میں جو یہ گھر ہے اسی بگل کے گھر اسے ایک چاچا آئے اور ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ سکول جو ہے چاچا نے کب سے بند دیکھا چاچا آپ کا نام عبد الرحمان جناب عبد الرحمان صاحب کافی بزرگ ہیں آپ کب سے سکول بند ہے نہیں آج سے رہ بند ہے پہلے کھلا رہت ہے معاستر ایک ہے یہاں ایک ہی معاستر بیچا رہا ہے وہ بیل دیو بھی ہے اور سکول کا کام ہے آتا ہے وہ کنٹینو سکول اچھا ایک ہی معاستر یہاں پہ ہے یہاں ایک ہی معاستر آتا ہے میں نے ایک ہی دیکھا آئی تھا چھوٹی پر ہے کیوں کہ وہ پتہ نہیں مگر آپ نے ایک ہی معاستر پر دیکھا اور آتا ہے بچارہ وہ دس بجے پانچ منت دس منت پہلے اور پانچ منت دس منت بعد میں چھوٹی کرتا ہے نام کیا ہے ماستر کا نام ماستر کیا نام وہ ماستر ہے سرندر ماستر اچھا سرندر ماستر اس کی ہم ایسے نہیں کہیں گے کیوں وہ گاکٹ آتا ہے اچھا کود آتا ہے وہ چاچا آپ نے اپروچ کیا آج کی کسی کو بولا کہ آج چھوٹی ہے یا نہیں ہے یہاں گریبوں کے بچے بڑھتے ہیں ہوں میں بوڑا ہوں سہتر آسی سال کا کامل میں مجھے آواز نہیں آتی آنکھوں سے دکھائی نہیں رہتا مر میں نے نہیں سنا ہمارے لڑکے سکول گئے ہیں ادھر نیچے آپ کے لڑکے سکول کہاں جاتے ہیں اکیڈمی میں جاتے ہیں آپ کے بچے اکیڈمی میں کیوں جاتے ہیں اس پرائیمری سکول میں کیوں نہیں آتے ہیں اچھا وہ ایٹھ نائٹ میں پڑھتے ہیں اسی لیے پرائیمری سکول تک اسی میں پڑھا پرائیمری کلاس تک یہ ہی پڑھا تھا ادھر ہی پڑھا تب بھی ایک ہی ٹیچر یہ ہی ماسٹر تھا یہ ہی ماسٹر تھی پہلے دو چار سال پہلے ماسٹر تھے اچھا ہمارے ساتھ یہ چاچا تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پہ ایک ہی ٹیچر تائنات ہے جب ہم نے ٹیچر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم دو ٹیچر ہیں حالانکہ ایک کیجوال لیو پہ ہے پتہ نہیں کس چیز کی لیو انہوں نے ڈالی ہے وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے دوسرا جو کہتا ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم جسے کارن کی وجہ سے ڈوڑا چلے گئے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے وہاں پہ تو وہ ہم بیلو اپوائنٹ کیے گئے ہیں ہمارا الیکشن کا کام ہے ہم ایڈیشن کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل ایک بار نہیں آپ ہزار بار سوچئے کہ ایک ٹیچر کیا یہاں اس سکول کے اندر اٹھارہ سبجیکٹس پڑھا سکتا ہے یہ معمول بن چکا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ نے تیہ کرنا ہے ایک سکول کے اندر جب پرائیمری سکول کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے فرسٹ سیکنڈ کلاس میں تین تین سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ماتھ اردو انگلیش ایوی ایس فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں نہیں پڑھائے جاتا اور جو اپر کلاسز ہیں تھرڈ، فورت، فیفت تھرڈ، فورت، فیفت میں جو ہے آپ کو پانچ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو کل ملا کے فرسٹ سے لے کے فیفت تک کیا یہ ایک ٹیچر جو ہے جو چاچا کے کہنے کے مطابق ہم بول رہے ہیں کیا یہ اٹھارہ سبجیکٹس ایک بچے کو یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں یا نہیں دیکھنے والی بات تو یہ ہے اور آپ جڑتے رہیے سٹریٹ لائن کے ساتھ